بسم اللہ الرحمن الرحیم تکل گیا تب اچانک اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی آنکھوں کی روشنی جاتے دیکھ اس چور نے رونا شروع کر دیا جب لوگوں نے چور سے پوچھا بھائی کیا ہوا تو وہ کہنے لگا میں نے ایک آدمی کا تھیلہ چھینا ہے وہ کوئی بڑا اللہ کا قریبی بندہ لگتا ہے میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی خدا کے لیے مجھے اس کے پاس پہچا دو تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں جب لوگوں نے پوچھا کی یہ قصہ کہاں پیش آیا تو کہنے لگا فلا نائی کی دکان کے قریب پیش آیا لوگ اس کو اس دکان پر لے گئے اور نائی سے پوچھا کی اس طرح کا کوئی آدمی یہاں سے گزرا ہے آپ اسے جانتے ہو اس نے کہا مجھے اس کا گھر تو پتہ نہیں ہاں مگر نماز کے لیے وہ آتے جاتے رہتے ہیں اگلی نماز کے لیے پھر آئیں گے یہ لوگ انتظار میں بیٹھ گئے وہ بزرگ اپنے وقت پر تشریف لائے لوگ اس چور کو ان کے پاس لے گئے تو اس چور نیچا کر ان کے ہاتھ پاؤ پکڑ لئے کہ مجھ سے گلتی ہو گئی گناہ ہو گیا نادیم ہوں شرمندہ ہوں میری آنکھوں کی روشنی چھین گئی آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے اور مجھے ماف کر دیجئے تاکہ اللہ تعالی میری آنکھیں ٹھیک کر دے وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے تو تجھے پہلے ہی ماف کر دیا ہے یہ سن کر چور بڑا حیران ہوا کہنے لگا حضرت میں تو آپ کا تھیلہ چھین کر بھاگا اور آپ کہتے ہیں کہ مافی مانگنے سے پہلے ہی ماف فرما دیا وہ فرمانے لگے ہاں میرے دل میں کوئی بات آ گئی تھی فرمانے لگے میں نے ایک حدیث پڑی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میری امت کا حساب پیش کیا جائے گا تو میں اس وقت تک نیزان کے قریب رہوں گا جب تک میری آخری امتی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے اس چور کو ماف نہیں کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوگا اور جتنی دیر میرا مقدمے کا فیصلہ ہونے میں لگے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دیر جنت سے باہر رہنا پڑے گا اسی لئے میں نے ماف کر دیا کہ نہ تو مقدمہ پیش ہوگا نہ ہی میرے محبوب کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی وہ جل جنت میں تشریف لے جائیں گے اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو کمنٹ کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں شکریہ اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے موسیقی